پاکستان میں سیاسی محول کبھی بھی ایسے طریقے سے آگے نہیں بڑھتا جہاں کوئی بندہ سکھ کی چین سے اپنی زندگی بسر کر سکے اور یہ سوچے کہ پاکستان بڑے محفوظ طریقے سے ایک جمہوری سفر کے اوپر آگے پڑھ رہا ہے پچھلے چار ماہ یا تین ماہ پاکستان میں ایک ایسے پروپاگنڈا کی نظر ہوئے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑے زور شور سے ایک کانسپیریسی تھیوری جو تھی وہ مارکیٹ میں سل کی کہا کہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر رجیم چینج کیا گیا اور یہاں سے میر جعفر اور میر صادق اس کے حصہ دار تھے غداری کے سرٹیکٹ آرمی چیف سے لے کر آپوزیشن کی جماعتوں سے لے کر تحریک انصاف نے ہر اس شخص کے اوپر آئید کیے جو پی ٹی آئی کی بات کے اوپر ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا تھا اس سے زیادہ بہودہ اور شرمناک پروپیگنڈا پاکستان کی تاریخ میں مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو ایک موقع آئی جی آئی کا تھا جس میں محترمہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کے اوپر یہ اس طرح کے الزامات آئید کیے گئے تھے کبھی سیکیورٹی رسک قرار دے دینا اور کبھی کچھ قرار دے دینا لیکن کچھ شرم آتی ہے ہمارے ان لیڈرز کو اور ان کے پیروکاروں کو جن کے کندوں کے اوپر سوار ہو کر حکومت بنائی تھی ان کو گالیاں نکالتے ہوئے ان کو میر جعفر قرار دیتے ہوئے بھی ذرا بھی تعمل نہیں ہوا جھجگے بھی نہیں زبان بھی لڑکھڑائی نہیں اب دو واقعات اور ہیں اس میں شہباز گل یہ تو غداری کے سائٹوکیٹ پورے پاکستان کو بانٹے جا چکے تھے جس میں سٹنگ آرمی چیف شامل ہے میں اس پہ جھجگوں گا نہیں اس کو یہ کیا کہتے تھے جلسوں میں کہتے تھے کہ میر جعفر کون تھا وہ سپہ سلار تھا اس کی فوج کا یہ یہ طریقہ کار تھا بتانے کا زبان اپنی کے اوپر جب کسی کو کنٹرول نہ نہ ہو تو کسی دن وہ گلے پڑ جاتی ہے اور شہباز گل کے ساتھ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوا ایک جنرلیس کو گالی دوسرے جنرلیس کو گالی ایک یا ٹی وی چینل کی خاتون ریپورٹر نے سوال پوچھ لیا تھا اس کا جواب میں ٹی وی پہ چلا نہیں سکتا اگر اس کی فیملی بعض پاکستان میں ٹرائبل روایات ایسی ہیں کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ بتمیزی کرے نا تو وہ دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں میں اس کو یہ تو نہیں کروں گا کہ اس کی کوئی جان لینے چاہیے تھی لیکن جو اس نے جواب دیا تھا اس کے جواب کچھ ایسا ہی بنتا تھا کہ یا تو اس کے موں کے اوپر کوئی بندہ دو تھپڑ مار دیتا تو یا عمران خان کو چاہیے تھا کہ اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیتا ایک ایسا شخص جس کے پاس امریکہ کی ریزیڈنسی ہے وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئے میاں بیوی اور واپس پاکستان نہیں آئے کس راستے سے وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے وہ پارٹی کے اپنے لوگوں سے پوچھ لیں کبھی شبلی فراز سے پوچھ لیں کہ شہباز گل کا پارٹی کے اندر کیا کردار تھا یا ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے دن سے پارٹی کا حصہ بنے تھے کہ اس کا پارٹی کے اندر کیا کردار تھا چھ بجے شام کے بعد وہ کیا ایکٹیوٹیز کرتے تھے اس کے اوپر خود فارمر پرائم نیسٹر عمران خان نے ان کو کیا کہا تھا کبھی سچ بولنا عمران خان کو پسندو جو مجھے امید ہے کہ انہیں پسند نہیں ہے تو وہ بولیں بتائیں قوم کو کہ انہوں نے کیا بولا تھا شہباز گل کو کہ وزیراعظم کے ترجمان کو کیا چیز زیبان نہیں دیتی بہت ہی افسوسناک کہان نے کیونکہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے بےہودگی دیکھی ہے اس کا ایک ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیفٹ جنریشن واریئرز تیار کیے تھے ان کو اپنی ذمہ داری ماننی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آرمی چیف کو اتنی گالیاں کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں نکالی بدترین دور میں بھی نہیں نکالی مارشل لاو میں بھی جنرل پرویز مشرف لال مسجد کے بعد بھی شاید وہ صورتحال فیس نہیں کی جتنی اس چیف کو انہیں فیفٹ جنریشن واریئرز سے گالیاں نکلوا دی تو کچھ لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور انٹرنل ایکانٹیبیلٹی یہ میں بقاعدہ مطالبہ کرتا ہوں اپنا ہمارا ادار ہے نا ہمیں پاکستانی ہونے کے احساس سے حق کا حاصل ہے انٹرنل ایکانٹیبیلٹی کریں کہ یہ کونسی پالیسی تھی کہ ان اسکریت پسندی جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے آپ نے اس کو رواج دیا تحریک انصاف کی طرف سے کچھ لوگ ایسے چہرے تھے جو ڈیسینٹ فیز تھے میں نے شبلی فراز کا نام اس لئے لیا ہے نا کہ وہ عصہ کھا کے میرے سے پروگرام میں لڑ پڑے گا لیکن وہ بہودہ آدمی بھی نہیں ہے وہ کرپٹ بھی نہیں ہے چور بھی نہیں ہے اس لئے میں نے نام اس کا لے دیا وہ ہو سکتا ہے سو بندوں کے اکزار بندے کو پسند دو لیکن جو بات ہے وہ مجھے کہنی چاہیے شہباز گل کیا تھا کون سی پی ٹی آئی تھی کہاں سے آیا تھا اس کا راستہ کیسے بنا پی ٹی آئی میں آلے تھا اور فوج کے اوپر جو کچھ اسے کہا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا میں دلی مجھے دکھ ہے کہ اس کے اوپر ایک سو چوبی سے جو بغاوت کا مقدم ہے ون ٹونٹی فور ہے بہت سیریس چاللج ہے فائیو زیرو فائیو ون تھرٹی ون یہ وہ کلوزز ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اس کا دفاع کرنے جائے گی بھی عدالت میں تو اس کو بہت مشکل پیش آئے گی آسانی اس کے ساتھ نہیں ہوگی ٹاپ ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی ایک واقعہ تھا ہمارے ہاں ایک قطر کا سانحہ اور اس سانحہ کے اندر کچھ لوگ حصے دار تھے ذمہ دار تھے تو نہ میں ان کی اولادوں کو پسند کرتا ہوں جو اس کو پاکستان توڑنے میں ذمہ دار تھے جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کرایا نہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو پاکستان توڑنے کے اس وقت ذمہ دار تھے ہم ہسٹری کی کتاب میں پڑھ کے یہاں آئے ہیں اس ٹی وی کے پروگرام کرنے آئے ہیں میں ایسے کسی شخص کی کبھی تائیر نہیں کروں گا جو پاکستان کی جڑے کھوکلی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آئندہ کرے گا پورے زور سے اس کی مخالفت کروں گا خواہ اس کا تعلق میرے اپنے شعبے سے ہو یا کسی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت میں کہتا تھا نہیں بند کرنا چاہیے اے آروائی کے کسی چینل سے کسی انکر کے خلاف کا آروائی ہوئی میں آنے آر کہتا تھا نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ حرکتیں کیا کر رہے تھے یہ بتائیے ٹی وی چینل کی اوپر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ فوج گدار ہے وہ کون ہے ٹرینڈ چلاتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں جو بچ گیا آدھا وہ نہ بچے تین ٹکڑے ہونے کی باتیں جو عمران خان چاہتا ہے آپ امیلی جامعہ پہنانا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں بتائیے جنلیس میرا سوال ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میرے سامنے ایک لمحہ فکری ہے میں کسی چینل کی بندہ سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن میں اپنے ملک کو ٹوٹا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا میں اس سوال کو یہاں دورا چھوڑتا ہوں اور اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں جو پروگرام میں آج میرے ساتھ کمرزمان کائرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیگنٹ آنما ہے ویری وارم ویلکم سر اور اس کے علاوہ ائر مارشل شہزاد چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا عمران خان کے آپ کو میں کچھ بیانات سنواتا ہوں پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں شہباز گل کی گرفتاری کے اوپر جو رد عمل عمران کا پہلے تو وہی دکھا دیں شہباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا کیا کہا ہر انسان کو ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا میرا اپنا ذاتی رائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کی اکثریت ان چارجز کو ڈیفنڈ نہیں کرے گی عمران خان کی مجبوری ہے چیف آف سٹاف اب آپ کریئے ڈیفنڈ اس کو لیکن پرویز الہی جن کو بڑی کوشش سے اپنے وزیر اللہ بنوایا ہے انہوں نے خود کیا پوزیشن لیئے اور درست پوزیشن لیئے کیا کہا ہے انہوں نے دکھائیے اس نے اداروں کے خلاف بات کی ہے میں نے بڑی بڑا اس میں ڈانٹا ہے کہ یہ بڑی بھری بات ہے میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری پالسی کو کہنے والے اور ہی کرنے والے اور اس کا نقصان ہوا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے ادارے ہیں ہنریبل ادارے ہیں جس میں سپریم کورٹ ہے جس میں ہائی کورٹس ہیں ادارتے ہیں اور فواج پاکستان کے خلاف جو ہماری سردوں کی افاظت تک کرتی ہے اس کے خلاف بیان دیئے وہ اکل ہے تمہارے میں شیخ رشید صاحب سے ایک ہم نے انٹرویو جون میں کیا تھا جب پورا زور تھا فوج کے اوپر گالیاں نکالنے کا اور ٹرینٹ چلانے کا تو شیخ رشید نے کیا کہا تھا جو آدمی آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں کام کرتا ہے ان کو جیلوں میں ڈلنا چاہیے جیلوں میں پھیکا جائے جو پاک فوج کے لوگوں پر سوشل میڈیا کے خلاف بات کرے ان پر مقدمے بنائے جائے ان کو جیلوں میں بھیجا جائے یہ عظیم فوج ہے یہ ملک کی سلامتی کی زامن ہے یہ انٹیئر میسٹر عمران خان کے چار سال کے لیے ٹی ٹی پی پاکستانی علاقوں میں دہشتگردی کر رہی ہے اور ایزے پاکستانی پورے زور شور سے مضمت بھی کرنی چاہیے اور فوج کے جو متلکہ ادارے ہیں جو متلکہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے اگر کوئی اپنی کارکردگی درست نہیں کرتا اس کی بھی کانٹیبلیٹی ہونی چاہیے لیکن کیا کوئی زی شعور ہوشہ و آس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ فوج نے خود اپنے بندے شہید کروالی ہیں اگر تو کسی کا دماغ کام کرتا ہے تو پھر تو نہیں کہہ سکتا کہ چار بچے ہمارے شہید ہو جائیں اس قوم کے بیٹے چار شہید ہو جائیں کسی کے بم پھٹ جائے کسی پہ سوسائیڈ اٹیک ہو جائے کیا جواب آنا چاہیے مضمت کرنی چاہیے کہنا چاہیے دفاع مضبوط کرو جہاں رستان کھلا ہے اس کو بند کرو کوئی یہاں دہشتگرد گھستانی چاہیے اگر کسی کی کارکردگی درست نہیں ہے اس پر پرائم نیسٹر کو کانٹیبلیٹی بھی کرنی چاہیے لیکن عمران خان کا ٹی ٹی پی کے اوپر آج کا بیان وہ بھی سن لی تھے ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز پختون خواہ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹاگٹ کر رہے ہیں میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیوٹ تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کلیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک ازاد پاکستان جاتی ہے تو اس کو کیوں ٹاگٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے